بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ بہترین شاہکار کو دیکھ کر بنانے والے ماماروں کی تعریف کرتے ہوئے قلعے کی مختلف حصوں کی تصاویر بنا رہا تھا وقت تیزی سے گزر رہا تھا مغرب کی آزان ہونے میں چند ہی لمحے باقی تھے لوگ آہستہ آہستہ قلعے سے باہر جانا شروع ہو چکے تھے میرے دوستوں کے گروہ میں سے چند دوست بھی قلعے سے باہر نکل گئے میں اور میرا ایک دوست وہیں رک گئے اور اردگرد مزید تصاویر بنانے لگے میں نے اور میرے اس دوست نے یہ بات سوچی کہ کیوں نہ قلعے کے اوپر جایا جائے اندھیرہ ہر طرف چھا چکا تھا ہم نے اوپر جا کر تصاویر بنانا چاہیے جبکہ وہاں پر ڈیوٹی پر ایک فرد ایسا موجود تھا جس نے ہمیں یہ کرنے سے روک دیا روکنے پر ہم دونوں ہی بے حد پریشان ہوئے کہ کیوں آخر ہم قلعے کے اوپر جا کر کچھ تصاویر نہیں لے سکتے ہم نے اس سے التجا کی کہ ایک مہربانی کرو اور ہمیں کچھ وقت کے لیے اوپر جانے دو اس شخص نے بالکل انکار کر دیا پھر ہم نے اس سے قلعے کے پر اسراریت کے بارے میں تذکرہ کیا اور بتایا کہ ہم نے اس کے بارے میں بہت سن رکھا ہے اور اس پر ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو پلیز ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں چند روپے رکھتی پیسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ ہمیں اوپر سیڑھیوں تک لے گیا اور ہمیں بتایا کہ یہاں بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں جیسا کہ میرے ساتھ بھی بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں ہم یہ سن کر تھوڑا سا تو گھبرا گئے لیکن ہم نے اللہ کا نام لیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگے ہم نے اسے دریافت کیا کہ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا آخر تو اس نے بتایا کہ میں نے رات میں یہاں اکثر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے گھوڑے بہت تیز رفتار میں چل کر کسی ایک جانب جا رہی ہوں اور پھر اچانک یہ خاموشی چھا جاتی ہے ایسی خاموشی میں نے کبھی بھی نہیں سنی ان سب باتوں کے دوران ہی ہم نے بہت تیز رفتار قدموں کی آواز سنی غور کرنے سے یہ محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی بہت ہی جاہو جلال سے چل رہا ہو اور کچھ لمحوں بعد وہ آواز رک جاتی ہے قدموں کی آواز کے رکنے کے بعد فضاء میں ایک بلند آواز گونچتی ہے وہ آواز کس کی تھی یہ تو مجھے سمجھنا آیا لیکن وہ آواز انتہائی بلند تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بہت چیخ کر کسی سے بات کر رہا ہو اور پھر وہ آواز اچانک شور میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا سنتے سنتے اچانک تلواروں کی آپس میں ٹکرانے کی آواز آنے لگتی ہے اور پورا قلعہ گونج اٹھتا ہے کچھ تیرے سے ہی چلتا رہتا اور پھر ایسی خاموشی ہو جاتی ہے جیسے برسوں سے یہاں کوئی بھی بولا ہی نہ ہو کبرستان جیسی خاموشی پہلے تو ہم انتہائی در سے اس آدمی کو سنتے رہے کہ یہاں پر بھوتوں کا بسیرہ ہے لیکن جیسے ہی اس نے اپنی بات کا اختتام کیا تو میری ایک دم ہنسی نکل گئی مجھے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکر آیا اور کہنے لگا ہنس لو بات بھی تو ہنسنے والی ہے جب تک یہ بات آپ کے ساتھ خود نہ گزر جائے تب تک آپ اس بات پر ہنس سکتے ہیں اس قلعہ کی دیواریں سپاٹ بے جان اور خاموش ہیں کچھ پہروں میں ایسے جاندار ہوتی ہیں کہ ان بے جان دیواروں میں کسی نے روح پھونک دی ہو اور ایسا لگتا رات میں یہ امارت تیز تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی شہر کے جانب دوڑ رہی ہوں رات کے وقت ایسا لگتا قلعہ کے اوپر سیاہ بادل بنڈلا رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا مجھے اکثر رات کو اپنی بیوی اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں یقین مانے کسی دن آپ کو یہ خبر ملے گی کہ اس رات کے پہرے دار نے خودکشی کر لی ہے اور اس وقت آپ کو ان سب باتوں پر ضرور یقین ہو جائے گا اس قلعہ کی خاموش اور بے جان دیواروں میں کئی راز دفن ہیں الف لیلہ کی کہانیاں دفن ہیں لیکن نہ ان کو کوئی سننے والا باقی رہا اور نہ ہی سنانے والا اس شاہی قلعہ میں ہم نے ایسی مسجد بھی دیکھی جہاں پر فجر، مغرب اور عشاء کی نماز نہیں ہوتی سوچیں کہ دنیا بھر میں جتنی بھی مساجد ہیں وہاں پر پانچ وقت باجمات نماز ادا کی جاتی ہے لیکن ایک ایسی مسجد بھی ہے جہاں پر نماز ادا نہیں کی جاتی کیا یہ جگہ آسیب زدہ ہے اور اگر یہاں پر انسانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیا جن بھوت آتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں اس انکشاف نے ہمیں تاجب میں ڈال دیا ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اس مسجد کے ساتھ کیا راز بنہا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ شاہ جہاں نے جب اس کی تازیوں آرائش کی جس کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممتاز محل کی تعمیر کی جائے اس کے داخلی دروازے پر ہی ایک برگت کا درخت ہے جو کہ تقریباً اڑھائی سو سال پرانا ہے تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کی تعمیر جہاں گیر نے کروائی جو کہ جودہ بھائی اس کی ماں تھی ان کے کہنے پر کروائی اس مسجد کی قریب ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر لوگ اپنی دعائیں پرچیوں پر لے کر پھینک جاتے ہیں ہم اس مسجد کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ بھی رہے تھے کہ کیا یہاں پر کوئی جن یا بھوت موجود ہے یا لوگوں کا یہ عقیدہ کیسے ہے کہ یہاں پر ان دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے مغلوں کے دور کے بعد انگریزوں اور سکھوں نے اس جگہ کو خزانہ رکھنے کی جگہ بنائے رکھا اس بات کا یہاں بہت چرچہ ہے کہ یہاں جنات کا بسیرہ ہے لیکن اس بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی بات سچی ہے کہ یہاں بہت بہت دور سے لوگ مسیبر زیادہ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر دعاؤں کو کرتے ہیں پر جنات بھی یہاں نیک اور مسلمان ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کی رانائی ایک دم سے ماند پڑ گئی تھی جب لوگ آ کر کوئلے سے اس کی دیواروں پر اپنی حاجات اور دعاؤں کو لکھ جایا کرتے تھے یہ سب دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے ان کی دیواروں پر لکھنے سے منع کر دیا جنوں اور بھوتوں والی باتوں کو لوگ اکثر مزاق بھی سمجھتے ہیں وہاں پر رہنے والے چند مریدوں نے یہ بتایا کہ میں اسی مسجد کے قریب ہی پیدا ہوا اور بتایا کہ بائیس سالہ زندگی یہاں گزار چکا ہوں لیکن اب تک کبھی کوئی بھوت کوئی ایسی چیز کا سامنا نہیں ہوا فجر مغرب اور عشاء کی نماز باجمات نہیں ہوتی اور اس مسجد کے ساتھ کہ یہاں پر جنوں اور بھوتوں کا بصیرہ ہے جو ان تین وقتوں کی نماز یہاں پر نہیں ہونے دیتے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی عبادات کا وقت ہوتا ہے جس کی بنا پر وہاں پر عبارت نہیں کی جانے دی جاتی لوگوں کا کہنا تھا کہ جنات نیک ہے جس کی بنا پر وہ یہاں نماز عداد نہیں کرنے دیتے یہ ان کی اپنی عبادت کا وقت ہوتا ہے لیکن دوستو دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں میں اور آپ جو ہم اس بات کو سنتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ضرور موجود ہیں لیکن ہمیں اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے جب کوئی نیک جن کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے کہ ہم سوچیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جنات انسان کو نماز سے روک دی ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اصل میں یہاں تین وقتوں کی نماز نہ ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ امارت سرکاری تحویل میں ہے صبح آٹھ بجے دفتر کھلتے ہیں اور شام چار سے پانچ بجے بند ہو جاتے ہیں اور اصل وجہ یہی ہے کہ یہاں پر نماز ادا نہیں کی جاتی ان اوقات میں کیونکہ یہ ساری امارت شاہی قلعہ سرکاری تحویل میں آتی ہے موتیم حضرت کے بارے میں یہ تمام خرافات اور باتیں سب جھوٹ ثابت ہوتی ہیں اور ہم اکل و شعور رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جان سکتے ہیں کہ یہاں پر نماز کیوں نہیں ادا کی جاتی تو پھر یہاں نماز پڑھنے والے کیسے پہنچیں گے یہ مسجد اتنی دور ہے لوگوں کے گھروں سے کیسے اتنا لمبا سفر تیہ کر کے اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پر نماز اس وجہ سے ہی نہیں پڑھی جاتی کیونکہ یہ سرکاری تحویل میں ہے باقی مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں پر برکت ہے بے شک یہاں پر نمازوں اور دعاوں کو سنا جاتا ہے اور نوازہ بھی جاتا ہے موتی مسجد کے بارے میں یہ تمام باتیں غلط ہیں اور انسانی عقل یہ شعور رکھتی ہے کہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر اس کی کوئی بھی مخلوق انسان کو اللہ کے عبادت سے نہیں روک سکتی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ